آئی بی این سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بی این سیون حوصلہ ہے بھارت کے سٹار بلیباز بیرات کوہلی نے شاندار شتک ڈڑا کوہلی ایک سو سات رن بنا کر آؤٹ ہوئے کوہلی کے علاوہ شکر دھوان اور سوریش رہنہ نے بھی آردھشا تک جڑا اوپنر روہد شرما پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں گونی تیرا گئی میں اٹھارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کے لیے سوہیل خان نے پانچ رکیٹ لیے تو لاسٹ اگر ہم بات کریں آخر تک آتے آتے پاکستان میچ میں واپسی کرتا ہوا نظر آیا ہمارے جو بلیباز ہیں وہ تھوڑا سا نراش کرتے ہوئے نظر آئے ایک کے بعد ایک لگاتار پانچ وکیٹ گرسی چلی گئے اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں میرے ورشتہ یوگی اور ہمارے جیپٹی سپورٹس ایڈیٹر ویمل کمار کے پاس جو کی اجیلید میں اس وقت موجود ہیں اور وہاں سارے فانس قرکت فانس جو اس وقت ویمل کے ساتھ موجود ہیں تو ویمل یہ انڈیا کی سائیڈ والے فانس ہیں یا پھر پاکستان کی سائیڈ سے پتا کے پھوڑنے والے فانس آپ کے ساتھ ہیں بلکل ہمانی آپ کو بتا دے ایڈیلی ڈوول کے باہر اگر آپ دیکھیں گے جو فانس ہے بھی بریک ہوا ہے ایک طرف سے آپ کو پاکستانی فانس نظر آنگے کیمروین پنکس کوبر آپ کو دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے ہندوستانی فان ہے اور جس طرح کا رومانچ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے میچ میں ویسا ہی رومانچ آپ کو میچ کے باہر مل رہا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو زبردست ناہول دیکھنے کو ملا ہے اب میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گا سب سے پہلے پاکستانی درشق جس طرح سے بھارت نے سٹارٹ کی اس کے بعد لگا کہ پاکستان میچ میں ختم ہوگا لیکن آپ کے بولرز نے کم بیک کیا آپ کیا بیٹسمن سے امید ہے بیٹسمن سے بہت زیادہ امید ہے کیونکہ یہ بیٹنگ پیچھ ہے اور اس کو اتنا زیادہ نہیں ہے چھرین کے ایفلیج اچھیویبل ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان یہ اچھیویف کر لے گا اگر سنسبلی پی کرتا ہے آپ پاکستان سے ہیں ویرات کوہلی کی بلے بازی کو دیکھ کر آپ نے بھی تالیاں ضرور بجائی ہوں گے بھلے آپ کا ملک دوسرا بہت زبردست بیٹنگ کی اس نے اور ہم جائے سی باتے اس نے بہت اچھی ویڈی لیکن آپ بھی تالیا بجائیں گے شاہدہ افریدی کی ویڈی دیں گے بجائیں گے آپ لوگ شاہدہ افریدی کے لیے تالیا سے 301 رن بنانا پاکستان کو آپ کو لگتا کہ پاکستان کا جو ایک ریکارڈ ہے کبھی انڈیا کو حرانی پائیں ورلڈ کپ میں برقرار رہے گا یا وہ توڑ دیں گے بلکل نہیں بلکل نہیں کیونکہ 300 لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا جیتے گی یعنی انڈیا جیت چکے 300 رن they are never able to score even 270 they couldn't chase 270 another thing is the jinx what they have and it will continue they are waiting since 1992 and that will continue again for next four years and we have اور یہ پاکستان سے کئی بار لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایڈی لیڈ میں مقابلہ نہیں یہ لاہور یا دلی میں مقابلہ ہو رہا کیا جس طرح سے آپ لوگ سارے الگ الگ شہروں سے آئیں دنیاں کا الگ الگ ملکوں سے آئیں کس طرح کا this طرح کا جنون آپ نے پہنے کبھی دیکھا یہ ہے کہ یہ لیڈی لیڈی لیڈیوڈا ہے ایڈیوڈا ہے ماں ہیں سب سیڈیوڈا ہے جیڈیوڈا ہے چیڈیوڈا ہے اس موسیتی ویڈیوڈا ہے سیڈیوڈا ہے ملی پہت لیا وہاں تیار عارب بڈیوڈا ہے بھی رہی ہمانی آپ کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایڈیلیٹ کے باہر کا آپ کو نظریہ دکھائیں تو آپ سارے فانس دھیرے دھیرے کر کے چونکہ یہ بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہوا ہے بریک کا یہاں پر یہاں پر اب سارے فانس جو ہیں دھیرے دھیرے میچ کو پکا سٹیڈیون کی طرف کریں لیکن یہ جو اتصا آپ کو دیکھنے کے مل رہا ہے یہ ایڈیلیٹ میں پچھلے 48 گھنٹے سے فانس جو ہیں جھون رہے ہیں گا رہے ہیں اور میچ کے آدھے میچ پچاس اوبر کا ہی ہوا ہے لیکن ان درشکوں کو لگتا ہے کہ ان کی ٹیم نے میچ جیت لیا ہے تو کل ملا کر زاہر سی بات ہے انہیں لگ رہا تھا کہ اگر ٹیم انڈیا 340 رن بنائے گی تو شاید بیٹنگ کر کے ہی میچ کا نتیجہ ہو سکتا تھا پوری تیرے سے پکا ہو سکتا تھا لیکن جیسا کہ اکثر بھارت پاکستان مقابلوں میں ہوتا ہے جب تک آخری گین تک آخری گین خط نہ ہو جائے میچ کا نتیجہ تہہ نہیں ہوتا ہے وہی چیز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کامرامین پنکست اومر آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت سیدھے لائیو تصویریں ایڈی لیڈ اووال کے ٹھیک باہر سے یہاں پر موسم تھوڑا بدل گیا ہے بھارتی فینس پاکستانی فینس جھومتے ہوئے دھیرے دھیرے پھر سے سٹیڈیم کا روک کر رہے ہیں جو بریک تھا بریک تھا اور ابھی پاکستان کے جو درشک ہے کچھ پاکستان کے درشک آ رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑا زبردست ہے آپ بتائیں کیا آپ کو امید لگ رہی ہے کہ انڈیا جیت پا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا پائیں گے بول رہے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ میں وہ دم نہیں ہے کیوں دم نہیں ہے ایس پاول حق ہے یونس خان ہے ایس پاول حق ہے پریشر میں بول رہے ہیں تین سو ایک رن پاکستان پاول پلے آنے تو دو پھر دیکھ لیں گیا مزبا کے بارے میں بھول رہے ہیں پاکستان کیوں نہیں بنا سکتا ہے مزبا کے بارے وہ میں ٹک ٹک مزبا پتہ ہے موہدی کے بارے میں بھی کائکے وہ موہدی کتا ہے یہ کلت واقعی یہ تو کل میں آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سمہار ہے یہاں پر اور کاکستانیوں کے حوصلے تھوڑے سے پاستا ہے حالانکہ ابھی بھی وہ پوری طرح سے شور مچا رہے ہیں اور امیدیں ان کی بنی ہوئی ہیں لیکن کل ملا کر اگر آپ ہیمانی آپ دیکھیں تو یہاں پر بھارتے جو فینس ہیں ان کے حوصلے زیادہ بلندے خاص کا جیسا ہم دیکھ پا ہے یہ صحیح ہے کہ آخری کے پانچ اوور میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ لگ نہیں رہا ہے کہ ہم ایریلیڈ میں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آپ کا لائیو لاہور یا دلی میں ہی کہیں سے لے رہی ہیں جس طرح سے وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ زبردست اوچسا ہم دیپک سنگھ کے پاس بھی ہاں پر رکھ کرنا چاہیں گے جینیو میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ایک اور صحیح یوگی دیپک سنگھ دیپک وہاں کیا لوگوں کو لگ رہا ہے ابھی تک جو ٹیم انڈیا کا پلڑا وشو کپ میں بھاری رہا ہے پانچ بار جیت چکی ہے جیت حاصل کی ہے کیا لگتا ہے اس بار بھی وہی سب یا نئی تین سو رن ہوئے دیپک سنگھ کے پاس بھاری رہا ہے آپ کا کہنا ہے کیونکہ ہنگی Bree ہیں ınız انڈیا circulے گا ہماری بھاری کھولک ہونے والی ہیں تین سو رن ہی بنا رہن گیا آج ٹیم انڈیا میرات مرات میرات مرات مرات کھولک میرات کھولک میرات کھولک میرات کھولک میرات کھولک میرات پیراک مرات میرات، آگی نک bully ٹیم انڈیا بھارت سے پہلے بازی کر رہا تھا کھلی دھوٹ تھی وکٹ پر پریشانی ہو رہی تھی ڈیوڈوڈ ہو جیوڈی بے ڈیوڈ ہو آئی ویلی ویور کانٹری جاکسی دکھا رہے ہیں کہ وہاں لوگوں میں کتنا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن میں ایک بار پھر سے ویمل کا یہ ہاں پر رکھ کر پاؤں گی ویمل ایک پل کے لیے ایسا لگا تھا کہ جب دھونی یہاں پر آئے تھے یا جب ہم یہاں پر رہنا کو دیکھ رہے تھے تو اس ٹائم پر ایسا لگ رہا تھا جو ایک ساجہ داری وہاں پر نظر آ رہی تھی رہنا کی یا ہم یہاں پر کولی کی بات کر لیں تو اس وقت لگ رہا تھا کہ ہم اور آگے تک جا سکتے ہیں لیکن لاسٹ میں آتے آتے آکر کیا ایسا ہمارے بلے بازوں کو ہو گیا کہ بیک ٹو بیک ہمارے جو پانچ بگیٹس ہیں وہ گرتے چلے گئے بلکل آخری کے اگر پانچ اوبر دیکھا جائے تو وہ ظاہر سے طور پر بہت زیادہ نیراش کرنے والے تھے کیونکہ جس طرح سے ٹیم انڈیا بیٹنگ کر رہے تھے خاص جب تک کولی بلے بازی کر رہے تھے لگ رہا تھا تھی انڈیا ساڑھے تین سو بنائی گی ساڑھے تین سو نہیں بھی تو آپ کم سکتے تین سو بیس پر چیز رنگ بنا سکتے تھے اور ایڈی لیٹ کا اس وقت یہ ہمیں کسی پر بولنا چاہیے حالک کی سکور تین سو کا رنگ بڑا لگ رہا ہے لیکن اور لیکن اس وقت پر رن چیز بھی ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ٹیسٹ میچ کے دوران کس طرح سے ٹیم انڈیا نے جو ریلیٹیو لی تھوڑی سی کمزور نظر آتی ہے ان کے لیے آسان نہیں ہوگا اور ٹیم انڈیا کے پاس گیندباز بھلے بہت اچھے نہیں ہیں لیکن ایک سکور دیا ہویا تین سو رنگ کا سکور کم سکور نہیں ہوتا ہے چاہے اور اب کنڈیشنز بھی آپ دیکھیں تو تھوڑی سی کنڈیشنز بدلی ہوئی ہیں صوبہ میں جس طرح کے حالات تھے کڑی دھوپتی یہاں پر حل کسی اگر آپ امید کر سکتے سوئنگ گیندباز ہوئے ہیں بھارت کے سوئنگ گیندباز چاہے محیش شرمہ کی بات کرے یا محمد شمی کی بات کرے یا امیش شادوں کی بات کرے ان تیز گیندبازوں کو تھوڑی سی مدد مل سکتی ہے تو کل ملا کر ایک طرح سے دیکھا جائے ٹیم انڈیا سے اگر میچ سے پہلے پوچھا جاتا کہ کیا تین سو کے رنگ سے پہ آپ خوش ہوں گے تو وہ ضرور بولیں گے کہ خوش ہوں گے ہاں بیچ میں ضرور ایسے حالات تھی جہاں پر لگ رہا تھا کہ ساڑھے تین سو کا اسکور بنتا لیکن جس طرح کا ریکارڈ رہا ہے ٹیم انڈیا کا ہائی پروفائل میچز میں کھیلیا اور پاکستان کا ریکارڈ دیکھیں صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے خلاف ابھی حال کے بھی بہت اچھا نہیں رہا پیچھلے چودو میچز میں صرف انہوں نے تین میچ جیتے ہیں ایک گیارہ میچ ہارے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دکھاتا کہ یہ وہ پاکستانی ٹیم نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں دب دب دوے والی پاکستانی ٹیم بڑے ناموں والی پاکستانی ٹیم وہ نہیں ہے تو کل ملا کر اس آسٹریڈیا دورے پر ٹیم انڈیا پچھلے تین مہینوں سے یہاں پر ہے جیت کا کھاتا پاکستان کے خلاف کھلنے کی امید کی جا سکتی ہے اور یقین مانی اگر جیت کا کھاتا کھولے گا تو یہ کہانی بہت دور تک جائے گی آپ کو اور لوگ پھر سے ٹیم انڈیا کے جو چیمپئن بننے کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس کی جو بنیاد ہے آج سے پڑی جا سکتی ہے ہیمانی بلکل ویمل دور تک ضرور جائے گی اگر پاکستان جیت جاتا ہے لیکن فیلحال تو بھارتی فینس یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے دور کی قوڑی ثابت ہوگی ایک بار پھر سے بھارت ہی یعنی کی چھٹی بار اس پر اپنا قبضہ کرے گا پچھلے پانچ بار کی مقابلے اگر ہم یہاں پر دیکھئے دیپک سنگھ کا ہم یہاں پر رکھ کرنا چاہیں گے دیپک جیسے ہم ایڈی لیٹ میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں کچھ لڑائیاں بھی یہاں پر دیکھی جاری ہیں انڈیاں فینس ایک طرف ہے اور پاکستان فینس ایک طرف ہے وہاں کس طرح کی تیاریاں اور کی گئی ہیں مچھائیاں شٹھائیاں وہاں پر پٹاکے شاہد آکے مگائے گئے ہیں کہ اگر انڈیا جیتے گی تو اب یہ والی پارٹی ہے کہ یہ پٹاکے پھوڑیں گے اور پاکستان جو ابھی تک سنبھالے آ رہے ہیں آج ان کے پٹاکے نکل جائیں گے تیم انڈیا میں پوری تیاری کا تکی ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں کہ انڈیا پوری تیاری کا تکی ہے آپ لوگوں کا جوش لے کے یہاں نالا لگا تکی ہے کہ وہ کتنے خائٹڈ انڈیا کی جیت کو لے گا پاکستان ٹیم ہارے گی یہاں کے ہر آمی کے یہ گئنا ہے کہ آج تک ورل کپ میں کبھی بھی پاکستان سے بھارت ہارا نہیں ہے اور آج بھی وہ کائن رہے گا ہمارے دارے لوگ ہیں یہاں پہ آپ نے کہا کہ مہت کا ہیرو کون ہے مہت کا ہیرو کون بنے گا مرات کو لے گا یہاں پہ مرات کے بہت فائنا چونکہ ہم دلی میں ہیں دلی ورات کا اپنا گھر ہے لیکن دیپر 300 رنوں کا سکور کوئی بہت زیادہ نہیں ہے تو کیا لگ رہا ان کو کہ ایزیلی چیز نہیں کر سکتا پاکستان جیس میں کہنا یہ ہے کہ پاکستانی بھرلے باجوں میں وہ دھار نہیں رہی آج بھرکا پرزشن اچھا نہیں رہی جیسے ہمارے کمال کا کھیل دکھانے والے آج اب کا یہی کہنا ہے آپ کلکل اور دیپر پہ یہاں پر آپ کو بتا دوں جو انڈین فانس ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے کہ پاکستان کا پہلا وکیٹ جو ہے وہ یہاں پر گر گیا ہے میرے خیال سے جو انڈین فانس یہاں پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان کے بات مین میں وہ دھار نہیں ہے وہ بات نہیں ہے تو کچھ ایزا ہی ثابت ہوتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے کچھ اور بھارتی فانس کے لئے ایک خوش خبری جو آ رہی ہے وہ یہ کہ بھارت کو پہلی سپھلتا ہاتھ لگی ہے یونس خان کے روپ میں جو کی چھے رن بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں اور محمد شمی نے لیا ہے ان کا وکیٹ ہم سیدھے رکھ کرنا جائیں گے ایڈی لیٹس کا جہاں پر ہمارے دیپیٹی سپورٹس ایڈیٹر ممل کمار اس وقت موجود ہیں ممل کیا کہا جائے آغاز اچھا ہوا ہے تو انجام کی امید اس سے ہم لگا سکتے ہیں ایزا ہی ہونے والا ہے ہٹ کا پاکستان کو لگا ہے لیکن یہ صرف شروعات ہے کیونکہ آپ مان کر چلیے انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ جو ہے صرف ایک اوبر یا دس اوبر میں سٹل نہیں ہوگا ہمیں لگ رہا تھا بلے بازی کا دوران جب کوہلی اور دھاون بلے بازی کر رہے تھا لگ رہا تھا ٹیم انڈیا ساڑھے تین سو بنائی گی لیکن پھر پلٹوار ہوا اور پاکستان نے تین سو تک ہی ان کو سمٹ دیا تو کل ملا کر میچ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ میچ چلے گا اور مجھے لگتا ہے جس طرح سے لوگوں نے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں اور جس طرح سے ایڈی لیڈ میں ایک طرح سے جشن کا ماہول رہا ہے کرکٹ پر میری ڈیزارب کرتے ہیں کہ ایک اچھا میچ ہو انٹرٹیننگ میچ ہو نتیجہ بھلے ہی چاہے کوئی بھی ٹیم میں جتے لیکن میچ مقابلہ تگڑا ہونا چاہیے اور اس مقابلے کے جو ایک خاص بات ہے وہ یہ بھلے ہی چھوڑے پر تے ہوگا کلو ہے نا بلکو دیکھے کچھ سکولی بچے ہمارے ساتھ ہیں جو ساتھ کرکٹ فانس ہیں جو بڑے آپ لوگ کے چہرے پر مسکان ہے کیا وزہ ہے اس مسکان کی رہتھولی اچھتک بناو اور ابھی میچ چل رہا ہے اندر میں اس پر کیا آپ لوگ سیلیبریشن کے مود میں ہے ہاں ہاں ضرور ہے جیتے گا بھے جیتے گا انڈیا جیتے گا تو ابھی آپ لوگ میچ کے اندر آپ جانے والے ہیں آپ کو جانے پلیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فانس ہیں جو کچھ بچ گیا ہے جب اندر جانا چاہ رہے ہیں جب یہ نیوز ملی ہے کہ پاکستان کا پہلا بکٹ گر گیا ہے اور ان کے چہرے کے مسکرہات بڑھ گئی ہے ہیمانی بلکل اور وہ جانے کو بھی کہہ رہے ہیں آپ ان کے جو مزہ وہ لے رہے ہیں جو لطف وہ اٹھا رہے ہیں اس میں خلل ڈال رہے ہیں آپ اچھی بات نہیں ہے آپ کے پاس ہم لوٹیں گے تب تک آپ بھی کچھ اور جانکاری کھٹا کیجئے کچھ اور اپ ڈیٹس ہم آپ کے پاس آئیں گے واپس لینے کے لئے اور اس کے ساتھ ہمیں چھوڑا سے بریک لیں ہاں پر رکنا ہوگا لیکن آئی بیئن سیون پر کرکٹ پر یہ مہا مقابلہ یہ رانی ید لگاتا جاری ہے موسیقی